لوگ کہہ رہے ہیں ہار ہوگی ہار نہیں یہ ہماری جیت ہے یہ یہ ہماری جیت ہے جو چھوے رہے تھے وہ کھل کا سامنے آئے ہیں کہ کتنی یزیدی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں اس سے کہیے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا اس ملون کو مرتد کو تو تم ایفیڈیوٹ دوں تم شبت پتر دو اور اگر نے شبت پتر نہیں دیا اور آنا کانی کی تو پھر سمجھ لیجی کہ جھوٹے ہیں مکار ہیں دغاباد ہیں اور دشمن اہل بیعت ہیں اور دشمن قرآن مجید ہیں اور دشمن امام زمانہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الہ راجعون ناظرین اکرام ایک برتبہ پھر مجھے آیت کی تلاوت کرنا پڑ رہی ہے اس سے پہلے بھی میں نے جو پیغام دیا تھا اسی آیت کی تلاوت کی تھی لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ صحیح موقع ہے اس وقت اس آیت کی تلاوت کا کہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ان کو مرنا ہے اور اللہ کی باگ گاہ بھی پہنچنا ہے اور وہاں جا کر جواب دے ہونا ہے اپنے تمام عمال کا یہ اکیس متولیوں نے ایک مرتد کو ایک دشمن احلی بیت کو ایک دشمن قرآن کو ووٹ دے کر اس کو دوبارہ پھر منتخب کیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یوپی کی تاریخ کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ اس طرح سے شیعوں نے جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں اپنے کو احلی بیت کا ماننے والا کہتے ہیں اپنے کو قرآن کا ماننے والا کہتے ہیں اس طرح سے ایک دشمن قرآن دشمن اسلام ایک مرتد کو اس طرح سے انہیں اپنا سرباراہ منتخب کیا ہے اپنا سرباراہ منتخب کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ خوشیہ بھی منا رہے ہیں کچھ ان کے چاہنے والے خوشیہ بھی منا رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں یہ جشن ایسا ہی ہے کہ جیسا شہادت امام حسین کے بعد یزیدی لشکر نے جشن منایا تھا اور یہ اسی طرح سے گلے ملنے ہیں جس طرح سے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد شیب اور حرمولا گلے ملے تھے ان میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہماری چوتھے امام پہلے ہی فرما چکے کہ کلو یومن آشورہ و کلو ارزن کربلا ہر زمانے میں کربلا بھی ہے اور ہر زمانے میں آشورہ بھی ہے یہ آج کی یزیدی ہیں کہ جنہیں اپنے چہرے سے دقاب الٹی ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب آپ کے وہاں پر حامی نہیں تھے تو آپ نے کنڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے چھتیس متولی ہیں ووٹرس ہیں وہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ہی سب کے سب غلام رہے ہیں انہی میں سے ہم کو کچھ متخب کرنا تھے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے تھے تو لہٰذا اگر ہم کسی کو بھی کھڑا رہا کرتے تو یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ آرے آپ نے اگر کنڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوتا تو ہم سب اسی کو ووٹ دیتے تو ان کے چہرے سے نقاب نہ اترتی کم از کم ہمارے کنڈیڈیٹ کی وجہ سے کم از کم ان کے چہرے سے جو نقاب اڑھے ہوئے تھے تو اصلی چہرے ان کو یزیدیاں دیوا لیتے وہ سامنے آگے تو یہ ہماری لوگ کہہ رہے ہیں ہار ہوگئے ہار نہیں یہ ہماری جیت ہے یہ یہ ہماری جیت ہے تو چہرے چھپے وے تھے وہ کھل کا سامنے آئے ہیں کہ کتنے یزیدی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں یہ جیت ہے ہار نہیں ہے اور پھر اس سے کھل کا آگیا کہ یہ سب امام زمانہ کے غدار ہیں یہ سب جو مولوی خاموش ہے وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کا غدار ہے اور جس نے جس نے اس کو ووٹ دی وہ سب بھی امام زمانہ علیہ السلام کے غدار ہیں کیونکہ یہ اوقات امام زمانہ کی امانت ہے اور اگر قوم خاموش رہی اور قوم نے بھی ان کا بائیکارٹ رہی کیا ان سے مجھول رکھا تو پھر ان کو بھی امام زمانہ کا قددان ہی قرار دیا جائے گا لہذا اس فتح قوم کے بہت بڑے امتحان کا وقت ہے اب زمانی بیانات سے کام نہیں چلے گا اب ویڈیو سے کام نہیں چلے گا اب امریک قدم اختیار کرنا ہوگا اور ان کا بائیکارٹ کرنا ہوگا اور ان کی قسموں پر اعتبار نہ کیجئے قسموں پر اعتبار نہ کیجئے جو قرآن کی قسم کھا رہے ہیں جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں اور قرآن کی دشمن کو ووٹ دے رہے ہیں اور ان کی طرف پر قرآن کی کیا اہمیت ہے یہ تو وہی تھا کہ ایک دہاتی سے کہا گیا تھا کہ تمہیں قرآن اٹھانا پڑے گا اور جب اس نے دیکھا عدالت میں کہ قرآن چھوٹا تھا ہے تو اس نے کہا رہے ہیں میں تو جھووہ پر اٹھا لوں گا یہ تا چھوٹا تھا قرآن ہے تو تو بس یہ ایسے ہی مضموظ خبیص ہے کہ یہ پورے جھووہ قرآن اٹھا لے گا حراب کا مال ہو جو دنیا کے غلام ہو جائے اس کے نظر میں نہ بیوی کچھ ہوتی ہے نہ ماں باپ کچھ ہوتے ہیں نہ اولاد کچھ ہوتی ہے تاریخ میں مثال موجود ہے امام حسن کے امام حسن السلام کے رشتہ دار تھے عبید اللہ ابن عباس سردار لشکر تھے امام حسن کے اور ان کے دو بیٹوں کو ماں کی گود میں امیر شاہب کے لشکر نے قتل کر دیا تھا ماں دیوانی ہو گئی تھی ماں پاگل ہو گئی تھی غم میں مگر عبید اللہ ابن عباس کو جو عبید شاہب سے پیسے مل گئے تو امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر عبید شاہب سے مل گئے تھیجا کرو تو جس کی نظر میں حراب کا مال ہوتا ہے اس کی نظر میں اولاد کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اس کی نظر میں ماں باپ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے لہذا ان کی قسموں پر بلکل اعتبار نہ کیجئے صرف ایک ان کا علاج ہے صرف ایک ان کا علاج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ علاج یہ ہے کہ اس سے کہیے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا اس ملون ہو مرتد کو تو تم ایفی ڈیوٹ دو تم شپت پتر دو اور اگر انہیں شپت پتر نہیں دیا اور آنا کانی کی تو پھر سمجھ لیے کہ جھوٹے ہیں مکار ہیں دغاباد ہیں اور دشمن اہل بیعت ہیں اور دشمن قرآن مجید ہیں اور دشمن امام زمانہ ہیں اگر انہیں شپت پتر نہیں دیا اس بات پر کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس سے کہیے کہ شپت پتر دو اس سے کہیے وہ انہوں کا شپت پتر نہیں دیتے تو ان کا بائی کارٹ اسی طرحと ضرور شور سے جاری رکھئے ہمیں پری اضمодар ہوا ہے کہ بہت سے مقامات پر ان کا بائی کارٹ ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ ضرور شور سے ان کا بائی کارٹ ہونا چاہئے زیادہ بذبوچی سے ان کا بائی کارٹ ہونا چاہئے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ شبت پتر دے کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا اس مرتد کو شبت پتر اور نہیں دیا ہے نہیں کہ رہنا کاری کی تو اس کا مطلب جھوٹ ووٹ نہیں دینا اسی کو ووٹ دیا ہے اسی طرح سے اب ایک بیٹر جاری کرنا ہے انجمنوں کے نام جو جس پر مولیوں کی جس خط ہونا ہے یہاں لختوں کے مولیوں کی جس خط کروائے جائیں گے دلی کے مولیوں کے بھی بمبی کے مولیوں کے بھی ہر داقے ہیں اور اس پر یہ ہوگا کہ یہ مرتد ہے اور اس کا ساتھ دینا جو ہے جائز نہیں ہے یہ نجیس ہے اور یہ اس پر ایک بیٹر ہوگا وہ بیٹر ہم بھیجیں گے اور سب مولیوں کو بھی دسخط دیجئے اور کوئی مولی دسخط کرنے میں بہانے بادیاں کرے آنا کانی کرے دسخط نہ کرے تو اس مولی کے بھی اسی طرح سے بائیکارٹ کیجئے جس طرح سے ملون کسی متولی کا آپ بائیکارٹ کر رہے ہیں اس مولی کے بھی ویسے ہی بات اس کا مطلب ہے کہ اندر اندر ان ملونوں اور یدینیوں کے وہ مولی ساتھ ہے یہ قاضی شرعہ تھا قاضی تھا وہ سب سے بڑا قاضی تھا قاضی القضاء تھا چیف جسٹس تھا اس نے کچھ لاکھ درہم لے کر اس نے امام حسین کے شہادت کی فتوے پر دسخط کیے تھے اس نے یہ مولوی بھی ویسے ہی ہیں کہ اس وقت بھی آج امام حسین کے سرے میں اگر شہادت کا فتوہ آئے تو یہ پیسے لے کر اس پر دسخط کر دیں لہٰذا ان کے امتحان لیجی ان کے آپ ان سے کہیے کہ آپ تم اس بیٹر پر جو ہم آمان پاس ہے اس پر دسخط کرو کہ یہ منحوس ہے ملون ہے برتد ہے اس کے ساتھ نہیں اس کا بائیکارٹ اور تمام تولیوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے یہ جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں لہٰذا یہ بیٹر جو ہے آپ سب ترجمہوں کو بھیج دیا جائے گا اور انجمنے جو ہیں وہ اس پر دسخط کروائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیان دیا کہ پورا ہندوستان میرے ساتھ ہے تو پہتیس چھتیس متولیوں میں صرف اکیس لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے تو اکیس چوروں نے اپنا سردار متخب کیا ہے اس کا پورے ہندوستان اس کے شیووں سے کوئی تعلق نہیں ہے شیووں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ جیسے پورے ہندوستان کے شیعہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ بات بھی ہمارے سنی بھائیوں تک پہنچنا چاہیے کہ کہ صرف چند چور جو ہے جو اس کے اپنے بنائے میں تھے خود اپنے بنائے میں چند چور تھے جن کو حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے جو حرام خور ہے جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں امام حسین نے فرمایا خدبے دیتے دیتے جب کوئی اثر نہیں ہوا تو امام نے فرمایا تمہیں پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تم پر کسی رسیت کا اثر نہیں ہوگا لہذا یہ بیسے ہی حرام خور یزیدی ہیں کہ جیسے امام حسین کے مقابلے پر یہ حرام خور یزیدی تھے لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کا بائیکارٹ جاری رکھیں مولویوں سے بھی جسخت لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی افیڈیویٹ پر جسخت لیں اور اگر ایدر خرد نہ کرے تو ان کا بائیکارٹ آپ لوگ جاری رکھیں کیونکہ یہ میرے دشمن نہیں ہے مولوی بھرکایا کرتے ہیں تو کہا میرے گھر پر قرآن مجید نازل ہوا تھا لہذا یہ مولوی بھی جو ہیں یہ مکار مولوی یہ خبیص مولوی اور یہ دنیا دار مولوی یہ سب کے سب اس سے بھی دسختیں لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس مولوی دسخت نہیں کی تو اس کا مطلب وہ بھی یزیدی ہے کسی متولی دسخت نہیں کی تو اس کا مطلب وہ بھی یزیدی ہی مشہار کیا جائے گا وآخر دامان الحمدللہ موسیقی